شہو رمضان الذي انزل في القرآن مدر من الناس وزينات من الهدى والفرق السلام عليكم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على رسول اللہ موابات جیسے کہ ہم کو پتا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کو ہے تو اس کے لئے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم جو تربیت دی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں رمضان المبارک کا چاند دیکھیں یا نئے مہینے کا چاند دیکھیں تو کچھ دعائیں بتائی ہیں کچھ عمل بتائی ہیں وہ عمل ہمارے ہاں تو کوئی اس کو اہمیت نہیں دی جاتی یا ہمارے ہاں اتنا ضروری نہیں سمجھا جاتا حالانکہ وہ بہت خاص عمل ہے وہ عمل اگر ہم کریں تو ہم میں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے وہ عمل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم چاند کو دیکھو تو یہ دعا پڑو اللہم احیلہو علینا بالامن والامان والسلام والاسلام وربی وربک اللہ کہ اے اللہ اس چاند کو ہمارے لئے امن و امان کا باعث بنا یعنی یہ جو مہینہ ہے یہ جو پورا مہینہ آ رہا ہے اس کو ہمارے لئے امن کا باعث بنا برکت کا باعث بنا تو یہ جب بندہ یہ پڑتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم نے جب چاند دیکھنا ہے تو یہ کلمات کو لازمی دہرانا ہے پھر یہ پورا مہینہ جو ہے اس کی برکت سے اس دعا کی برکت سے ہمارے لئے امن و امان اور سلامتی والا گذرے گا اور یہ دیکھیں جب ہم شروع کسی چیز کی بھی ابتدا ہوتی ہے اس ابتدا میں جو کام کیا جاتا ہے وہ اس کی آخر تک وہ جاری رہتا ہے اس کا اثر جاری رہتا ہے اب ایک بندہ اگر رمضان المبارک کے شروع میں آج کے دن سے ہی اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرا مقصد یہ ہے میری نیت یہ ہے میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس میں تیری برکتیں سمیٹ سکوں میں اس میں تیری رحمتیں سمیٹ سکوں تو اس کو میرے لئے برکت کا باعث بنا دے تو اس کو میرے لئے امن کا باعث بنا دے تو اس کو میرے لئے رحمتوں کا باعث بنا دے جب ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پورے مہینے کو ہمارے لئے برکتوں کا رحمتوں کا اور انساری چیزوں کا باعث بنا دیں تو اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی بھرکتیں سمیٹھیں تو یہ خاص عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے بعد رمضان المبارک میں جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بدل لیں آپ اپنے آپ کو بدل لیں آپ کے پہلے مہینوں کے عمال اور اس مہینے کے عمال میں فرق ہونا چاہیے وہ فرق سب سے مین چیز دو چیزیں لازمی اپنے زندگی میں ایڈ کر لیں چونکہ ہم بڑے لاپروا لوگ ہیں تو ہمارے ہاں یہ دونوں چیزوں کی بڑی کمی پائی جاتی ہے ایک تلاوت قرآن پاک اور دوسرا اللہ کا ذکر تو جیسے ہی رمضان کا مہینے میں ہم نے داخل ہونا ہے ہم نے ان دو چیزوں کو لازم پکڑ لینا ہے ان دو چیزوں کو لازم پکڑے تو دیکھیں آپ کے لئے کتنا رمضان المبارک فائدے کا باعث بنتا ہے خیر کا باعث بنتا ہے اور ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے کتنے مسائل حل کرتے ہیں اور یہ دعا جو ہم پڑھیں گے اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیسے ہمارے لئے رمضان المبارک برکت کا اور خیر کا باعث بنتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کو ہمارے لئے خیر کا باعث بنائیں آمین اسلام علیکو رحمت اللہ قاتلوهم یعذبهم اللہ بأیدیكم ویخزهم ویخزهم اللہ